اسلام علیکم میں ہوں حمد اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنان کا بلو جناب علی پاکستان کا لیجنڈ سنگر اتا اللہ خان اسے خیلوی کی بیٹی کو امریکہ نے بہت بڑی اوفر کر دی ہے پاکستان میں سریکی سنگر کی بیٹی کو اتنی بڑی امریکہ کی طرف اوفر وہ اوفر کون سی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں دراصل سریکی انفارمیشن شیئر کرنا ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد صرف سریکیوں کو پرموٹ کرنا ہے سریکی لوگوں کی اہمیت کو اجا کر کرنا ہی میرا مقصد ہے آج سے قبل کچھ عرصہ پہلے جب اتا اللہ خان میوزیشنز کی دنیا میں مگن تھا اسی طرح اس کی بیٹی بھی ساتھ ساتھ پڑھائی کر رہی تھی جب پڑھائی کرنے کے بعد فاطمہ اروج کمپلیٹ کر لی اپنی پڑھائی کو تو اس کے بعد اتا اللہ خان اسے خیلوی نے اپنی بیٹی کو سنگنگ میں سکھائی اتا اللہ خان نے اپنی بیٹی کو پہلے ایک گانا سکھایا جو گانا بہت ہٹ ہوا وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں فاطمہ اروج جو اتا اللہ خان کی بیٹی ہے اس نے سنگنگ کی دنیا کو چھوڑ دیا دراصل اس کا سنگنگ کی دنیا میں ڈرست بھی نہیں تھا اور جو ڈگری اس نے حاصل کی تھی وہ سنگنگ کی نہیں تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس چیز کی ڈگری تھی پہلے میں آپ کو اتا اللہ خان نے جو اپنی بیٹی کو سنگنگ میں پہلی دفعہ گانا سکھایا تھا وہ گانا سناتا ہوں اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں جی ہاں اتا اللہ خان نے اپنی بیٹی کو سب سے پہلے اس گانے کے ٹریننگ دی آہستہ آہستہ سکھانے کی کوشش کی لیکن بیٹی نے بھی تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کی بیٹی کی آواز بھی بہترین تھی لیکن یہاں بالکل بھی نہیں تھا دراصل جو ڈگری اس نے حاصل کرنی تھی وہ ڈگری تھی وی ایف ایکس کی ہاں جی وی ایف ایکس ایک ایسی چیز ہے جو ٹیکنولوجی کی ماہ دنیا کی بادشاہ سمجھی جاتی ہے امریکہ نے جناب علی فاطمہ اروج کو وی ایف ایکس ہولی وڈ فلموں میں کام کرنے کی اوفر کی اور پاکستان میں سے پہلی لڑکی ہے جس کو امریکہ نے گیٹ اپ کیا اور جناب علی اپنے پاس ہولی وڈ میں کام کرنے کیلئے اوفر کی جی یہ سریکی سنگر طولہ خان کی بیٹی فاطمہ اروج ہے جس کو ہولی وڈ کے اداکہ ڈیکٹرز نے کہا کہ اب ہمارے پاس فلموں میں وی ایف ایکس کا کام کریں تو اب وہ ہولی وڈ کی فلموں میں وی ایف ایکس کا کام کرتی ہے جو بہت سی مشہور فلمیں ہیں ان میں جناب علی فاطمہ اروج نے کام کیا ہے اور اس چیز کو قابلے قبول کروایا ہے کہ فاطمہ اروج پاکستان کی لڑکی اتنی قابل ہے کہ وی ایف ایکس کی کاموں کو بہت ایزیلی کار سکتی ہے اس کے بعد اتاولہ خان نے بھی شرکت کی جب پہلی فلم وی ایف ایکس اروج فاطمہ نے ڈیٹنگ کی تو اتاولہ خان بھی امریکہ میں موجود تھا ساول بھی وہاں موجود تھا اسی طرح جناب علی چیز کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے خاص کار ہے سریکی لوگوں کے لیے حالانا کہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں سریکیوں کو اگر تھوڑی بہت اکل اور ذہن سے کام لیں تو بہت سی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ لڑکی وہاں پہ جا کر فاطمہ روج نے ہمیشہ اپنا سمپلی ڈریس پہنا ہے اور اس چیز کو پرموٹ کیا ہے یہ غلطی نہیں کہہ سکتے یہ ایک نیچرل چیز کہہ سکتے ہیں جو فاطمہ روج نے اپنے آپ کو یہاں پہ ایک کلچر کو سجاوٹ رہ کر کی ہے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب انسان کچھ کرنے لگتا ہے کہ ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے اس سے عطا اللہ خان کی بھی بڑی حوصلہ افضائی ہوئی ہے بہت عزت ملی ہے اور اس چیز کو نیگٹیوی کسی نے نہیں لیا پوزیٹیو لیا ہے کہ پاکستان کی پہلی لڑکی ہے جو سریکی سنگر کی ایک بیٹی اس مقام تک پہنچی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا ایک نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں پلیز چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں سریکی لوگوں کی انفارمیشن آپ تک پہنچی رہے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر